اسلام آئیکم محبوبی برزر ویلکم ٹو می چینل امسی کیوز فی یو تو کیمیسٹری کے دو چپٹرز ہم آلوڈی امسی کیوز کے اپلوڈ کر چکے ہیں آج سے تیسرا چپٹر اپلوڈ کرنی کوشش کرتے ہیں اور یہ چپٹر جو ہیں گروپ ترڑ اے ایلیمنٹ اور گروپ فورت اے ایلیمنٹ ان کے اور، ان کے ریاکشنز اور اسی طرح سے ریلیٹڈ ہر امسی کیوز کے بارے میں ہوگا تو اس چپٹر میں جو ہے فیفٹی امسی کیوز ہوں گے پہلے پارٹ میں ہم ٹونی فائف امسی کیوز اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں یہ چپٹر بھی ہمارا کور ہو جائے گا تو چلی جی شروع کرتے ہیں قیسن نمبر فرسٹ میں یہ پوچھ رہے گیپ سائٹ کونٹین ڈیش وارٹر مالیکیول گیپ سائٹ جو ہے یہ کلیمین کا کمپاؤنڈ ہے اور اس کے جو فرمولے آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس میں اگر ٹرائی ہائیڈر آکسائیڈ کا ذکر آ گیا ہے تو اس سے ظاہری صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹرائی ہائیڈر آکسائیڈ تو تین مالیکیول اس میں پائے جاتے ہیں آپشن ڈیش دی کریکٹ آپشن اس طرح قیسن نمبر ٹو میں یہ پوچھ رہے ہیں سندور is used by انڈین ومن اس کے لئے آپ لوگوں نے اکثر یہ فلموں میں یا انڈین ڈراموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جو سندور انڈین ومنز use کرتی ہے یہ صرف انڈین ومنز نے یہ پہلے زمانے میں بھی عورتی use کیا کرتی تھی اور یہ جن عورتوں کے سروں میں جویاں ہوتی تھی ان کو مارنے کے لئے use ہوتا تھا یہ طرح سے جو ہے جو ہے مار دعا کے طور پر use ہوتی تھی دعا کے طور پر use ہوتی تھی یہ آج بھی use ہوتا ہے انڈین ومنز use کرتے ہیں سندور یہ جو آپ جملے سنتے رہتے ہیں اس کے مانگ میں سندور برو یہ اور وہ اس طرح سے ان کا ایک ریلیجس فیل بھی ہے جو کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں کوسن میں ہم سے پودھرے کی سندور is used by انڈین ومنز اس کیمیکلی سندور کیا ہے آپ لوگوں نے اس کا کیمیکل فارمولہ جو ہے ونوٹ کرنا ہے تو آپشن سی کو آپ دیکھیں پی بی تری اور فور اس کا ریٹ کلر ہوتا ہے یہ ریٹ کلر کا پاودر ہے ریٹ کلر کے پاودر فارم میں یہ ہوتا ہے اپنے گرے دیکھا بھی ہوگا وہاں فلموں میں یہ جو سر میں لگاتے ہیں یا پھر یہ بالوں کے درمیان میں سے یہ لگاتے ہیں تو یہ ریٹ کلر کا پاودر ہے لیٹ کا پی بی تری اور فور اس طرح فارمولہ ہے اپشن سی اس طرح کوسشن نمبر تری میں یہ پوچھ رہے ہیں کرنڈم کرنڈم جو ہے یہ ایک الیمینیم اور ہے یہ بھی آپ نے یاد رہے الیمینیم کا اور الیمینیم کے اور بھی اور زیر نیچے آئیں گے اور یہ بھی ان میں سے ایک اور ہے الیمینیم آپ اگر اپشن اے کو دیکھیں الیمینیم ٹرائن آکسائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا فارمولہ ہے کرنڈم کا اپشن ایسی کریکٹ اپشن سرکوسشن نمبر فور میں ہی پوچھ رہے ہیں which of the following is not in or of الیمینیم تو یہ اس سے پہلے جو ہم کہہ چکے ہیں کہ الیمینیم کے اور ہے تو یہ کرنڈم تو پہلا ہو گیا اکسائیڈ بھی الیمینیم کا اور ہے اور اس طرح اب اپشن ڈ کو دیکھ کلین کلین بھی جو ہے یہ الیمینیم کا اور ہے جبکہ کلمانائیڈ جو ہے الیمینیم کا اور نہیں یہ بوران کا اور ہے اپشن سی is the correct option this is not in or of الیمینیم تو آپ نے تین اور الیمینیم کی یاد رکھنے ایک سائیڈ کرینڈم اور کلین اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے ٹیسٹ میں آپ پرشہ دے رہے ہو ٹیسٹ دے رہے ہو کوئی بھی ہو اچھا جی question number 5 میں یہ پوچھ رہے ہوں which of the following is not the use of boric acid boric acid جو ہے یہ lubricant کے طور پر use نہیں ہوتا ظاہری بات ہے کوئی بھی acid ہوئی lubricant کے طور پر use نہیں ہوتا option d is the correct option باقی سارے کے لئے use ہوتا ہے اس number 6 میں یہ پوچھ رہے ہیں which of the following direction of aluminium is used in photo flesh یہ جو ہم تصویریں نکالتے ہیں اور flesh اس میں جو flesh ہوتا ہے تاکہ dark spaces یا جہاں پی dark ہوں اس کو ہم lighten کریں روشنی اس پر ڈالیں اس کو lighten ہو جائے اس کے لئے کون سے reaction use ہوتا ہے option c آپ دیکھیں nitrogen کے ساتھ aluminium کا reaction ہوتا ہے option c is the correct option question number 7 میں پوچھ رہے ہیں two elements frequently used for making transistor transistor جو ہے یہ semi conductor اپنے physics میں پڑھاؤ گا اور اس میں silicon اور german جو ہے یہ use ہوتے ہیں option d is the correct option which of the following is not the use of red lid تو red lid ہم نے اوپر اس کا ذکر کیا بھی جس کم صندور کہتے ہیں یا red powder کی form میں ہوتے pb3 اور 4 اس میں سے کہہ رہے کہ یہ کس چیز کے لئے use نہیں ہوتا torret pigment کے لئے use ہوتا fin glass ہوتا ہم pottery materials کلکاری وغیرہ کرتے ہیں اس لئے بھی use ہوتا ہیں اور fin glasses transparent glass materials ہوتا ہیں انوے بھی use ہوتا لیکن سمی کنڈکٹر کے طور پر use نہیں ہوتا option d is the correct option سندور سمی کنڈکٹر کے طور پر use نہیں ہوتا اس طرح question number 9 میں پوچھ رہے ہیں in a dry up lakes of tibet tibet کی جو lake پاکستان میں پائے جاتی ہے اور کلیفونیا tibet اور کلیفونیا کے جو لیکس میں سب سے زیادہ کیا پائے جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو پائے جاتا ہے وہ borax ہیں borax دونوں borax فرمولا اس طرح question number 10 میں پوچھ رہے ہیں what is the formula of kulinum پہلے جو کہہ چکے ہیں یہ aluminium کا اور ہے اور اگر بریکٹ میں دیکھیں تو اس کے ساتھ clay بھی لکھا ہوا ہے تو ظاہریر بات کلیف کس جس سے بناؤ ایک تو aluminium کا اور ہوگیا option ڈی آپ دیکھیں لے 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 ٹوائس اور اس طرح سلیکیٹ بھی اس میں ریت کی کچھ پارٹیکل جس میں پائے جاتے ہیں اور واتر تالوڑی clay میں مواتر بھی ہوتا ہے option ڈی is the correct option 11 boric acid is used when borax react with hcl borax ورax ورم hcl کے ساتھ ریact کرے تو boric acid بنے گا اور boric acid کا فرمولا بھی آپ note کر لیں h3 b03 boric acid formula ایتائیل borate is found when boric acid is reacted اگر boric acid کو ایتائیل الکوحل کے ساتھ ریact کریں تو ایتائیل borate بنے گا option c is the correct option بور 13 میں پوچھ which of بورک acid وی اسی ال اور اسی طرح سوڈیم سلفیٹ یہ تو سالٹ ہو گیا اس سی ال جو ہے اس سٹرونگ ہے تالک کے بارے میں پوچھ رہے تالک جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کیمیکل فارمولا آف لیڈ سب آکسائیڈ آکسائیڈ جو ہیں یہ کئی قسم کی ہوتے پر آکسائیڈ ہوتا ہے کہ جب پر ایلیمنٹ ایک اکسیجن اوالیبل ہو سپر آکسائیڈ ہوتا ہے کہ جب آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہو اور سب آکسائیڈ میں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے بہت کم مقدار میں جس کم آکسیجن یوز ہوا ہو اس کو سب آکسائیڈ کہتے ہیں پر آپ پی بی ٹو او کو گر آپ دیکھیں آپ اپشن بی کو اپشن بی اپشن بی آکسیجن کی مقدار انتہائی کم ہو ایک تو ریڈ لیڈ ہو گیا جو پر ہم نے ذکر کی جس کو صندور کہتے ہیں وہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے ایک وائٹ لیڈ ہوتا ہے اور ایک انفرمیشن آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیئے کہ وائٹ لیڈ کی جو 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 کی تھی وائٹ لیڈ جو فرمولا جو ہے یہ کیا ہے وائٹ لیڈ جو ہے ایک چلی یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ ایم سی کیو ہے اور ایلیمینیم کا اپنا ہی اوکسید اس کی حفاظت کرتا ہے اپشن ای اپشن ای پوچھ رہے انرٹ پیر ایفیکٹ پلی پلی اپوٹ اٹرل آف کی یہ لیڈ میں پائے جاتے گروپ فورت کے جو آخری دو ایلیمنٹ ہیں انرٹ پیر ایفیکٹ یہ شو کرتے ہیں آپ مزید ایفیسی کی کیمیسٹری بگ میں پڑھ سکتے ہیں what is انرٹ پیر ایفیکٹ پیسل نمبر نائنٹین میں پوچھ رہے ہیں علم is not used in تو شپ کی کنسٹرکشن میں use نہیں ہوتی بگ یہ جیم ریڈار ریڈار کو جیم کرنے کے لیے انسولیٹ مٹیریل اور اسی طرح جو ٹینک سٹور کرتے ہیں ان تینوں کے لیوز ہوتا ہے لیکن شپ کی کنسٹرکشن میں ہم used نہیں کرتے اپشن c is the correct option سالٹ 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 کو انتہائی بیڈلی کو ایڈیٹ کرتی ہے اس کو خراب کرتی ہے question number twenty one بیٹیو بیڈیو بران ہائیڈرائی is an example of molecule addition compound سے molecule add ہوتے ہیں molecule addition compound ہے اس طرح question number twenty two میں پوچھ ری ایلیمینیم react with caustic soda ایلیمینیم اگر NaoH کے ساتھ react ہوتا ہے تو یہ ان کا ایک میکسر بن جاتا ہے ان کا ایک compound بن جاتا ہے جس میں تینوں شامل ہو جاتے NaoH بھی ہوتا ہے sodium hydroxide aluminium three مل جاتے ہیں اور ایک compound ایک product بناتا ہے sodium aluminium hydroxide option c is the correct option question number twenty three میں پوچھ compounds of بوران behave is levious acid because of بوران جو ہے یہ levious acid ہے کیوں levious acid کس وجہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ electron کی deficiency ہوتی ہے اور according to levious concept جو بھی electron gain کرتا ہے وہ acid ہوتا ہے تو اس کے ساتھ deficiency ہوتی elektron کی تو یہ electron 8 کرتا ہے اپنے ساتھ option b is the correct option question number twenty four میں پوچھ رہے ہیں b of three act is an acid ہے according to which concept to levious concept option a is the correct option question number 25 آج کی ویڈیو آخری سوال ہے اس طرح اگلے ویڈیو میں باقی 25 اپلوڈ کریں اس طرح یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا chemistry کا آخری سوال میں پوچھ رہے is carbon dioxide carbon dioxide اپنے یاد دیکھنا یہ non polar oxide ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کری تاکیون کی preparation ہو چاہیو exam کے لئے test کے لئے ہو انشاءاللہ stay with us we will upload more mcqs from chemistry biology and from other subjects you will prepare yourself for other examinations too thank you so much for watching